السلام علیکم دوستو دوستو پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا موقع ہاتھ آیا ہے پاکستان اگر اس سے فائدہ اٹھائی تو پاکستان اپنی ایکسپورٹ میں اچھا خاصا انکریز کر سکتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو واقعہ بتاؤں گا واقعے کے بعد پاکستان کی طرف آؤں گا ایکسپورٹ ایمپورٹ کا ڈیٹا بھی شیئر کروں گا آپ سے سارا کچھ ڈیٹیل میں آہستہ آہستہ بتاتا ہوں میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پچھلے سال نومبر کے اندر گال بن ازباکستان میں کوئی انیس یا اس سے زائد بچے ہلاک ہوگے فوت ہوگے اور یہ ہوئے ایک انڈین کمپنی کے کف سیرپ کی وجہ سے خانسی کا سیرپ تھا ماریون بائیو ٹیک یا میڈیون بائیو ٹیک یہ کمپنی کا نام ہے یہ میں لکھ بھی دیتا ہوں تو ان کے اوپر انڈیا نے بھی تب سے کیونکہ پریشر تھا پاکی کیونکہ ایک سپورٹ ہوئی آئٹم تھی انڈیا کی اور وہ دوسرے ملک گئی اور وہاں دیتھ ہو گئی ازباکستان نے اس کمپنی کے سیرپ کے اوپر نظام لگایا تھا تو انڈیا نے ایک اس کے اوپر انویسٹیگیشن بھی لانچ کر دی تھی دیسمبر میں اب انڈیا نے تین ان کے جو امپلائیں ہیں وہ اریسٹ کر لیے ہیں اور ان کے دو ڈریکٹر کو ڈونڈا جا رہا ہے جو انہوں نے ٹیسٹنگ کی ایلی باٹری میں ان سیرپ کی اس میں بائیس ایسے سیمپلز انہیں ملے ہیں گالبا جن کے اندر کچھ ایسے مادے موجود تھے جو کہ بچوں کے لیے ٹھیک نہیں تھے اور اسی کی وجہ سے بچوں کی دیتھ ہوئی ہے یہ میں سیمپل کر کے آپ کو سارا کچھ بتا رہا ہوں تاکہ ہم اپنے اصل ٹوپی کی طرف جلد جلد آ جائیں تو دوستو اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ انڈگین کمپنی نے کچھ گربر کی تھی کچھ انہوں نے جو سٹینڈر تھے ہیلتھ کے اسے ریگولیشن کو فالو نہیں تھا کیا جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا بچوں کی دیتھ ہوئی ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کی جانب سے جنوری میں دوستو ریکمنڈیشن بھی مارین یا میریان بائیو ٹیک کے متعلق دی گئی اور وارننگ دی گئی کہ کم از کم ان کی جو کف سیرپ ہے انہیں استعمال نہ کیا جائے کہ اکتوبر میں پچھلے سال یہ گالبا نومبر میں یا دسمبر کا واقع ہے اور اس سے پہلے اکتوبر میں ایک اور الٹ جاری کیا گیا تھا و اے چو کی جانب سے اور اس میں گیمبیا ایک افریقہ کی چھوٹی سی کنٹری ہے ویسٹ افریقہ کی کنٹری ہے چھوٹی سی کنٹری ہے تو وہاں بھی ستر کے قریب بچے فوت ہو گئے ہلاک ہو گئے اور اس میں بھی دوستو انڈین کمپنی کو ہی لنک کیا گیا اور انہیں کف سیرپ کو گالبا لنک کیا جاتا ہے میڈیسنز کو انڈیا کی کہ یہ انڈیا سے ایکسپورٹ ہو کر آئی اور بچوں کی دیت ہوئی یعنی انڈیا میں کئی نہ کئی گربر ہو رہی ہے مختلف کمپنیز گربر کر رہی ہیں یا تو وہ جو لیول ہے جو کہ ہیلتھ کے اندر انشور کرنا ہوتا ہے اسے انشور نہیں کر پا رہے یا پتہ نہیں کیا ریزن ہے لیکن جو کچھ بھی ہے مینلی ریزن یہی ہے کہ بچوں کی دیت ہوئی ہے تو اگر اب بچوں کی دیت ہوئی ہے تو انڈیا پوری دنیا میں بہت زیادہ بدنام ہو چکا ہے آہ میں جن کنٹیز کی بات کر رہا ہوں یہ سینٹرل ایشن کنٹریز ہے ازباکستان کے ساتھ ابھی حالی میں پاکستان نے پھر ایک ارب ڈالر ٹریڈ کو بڑھانے تک کا ایگریمنٹ سائن کی ہے اور ازباکستان یہ چاہتا ہے کہ پاکستان سے ہم فارماسیوٹیکل پروڈکٹس لیں اس کے علاوہ افریقین کنٹیز بھی باہر سے فارماسیوٹیکل پروڈکٹس لیتی ہیں تو ایک واقعہ افریقہ میں ہو گیا ایک ازباکستان میں اور انڈین کمپنی ہی اس میں انوال نظر آتی ہے کیونکہ دونوں ممالک نے جو الزام لگایا وہ انڈین کمپنیز کے اوپر لگایا ہے اب یہاں اگر ڈیٹے کی طرف میں چلوں تو دوستو صرف ازباکستان کی اگزیمپل ہے ازباکستان نے فارماسیوٹیکل پروڈکٹس 2022 میں ایک شریعہ پانچ آٹھ ارب ڈالر کی امپورٹ کی تھی بہت بڑی اماؤنٹ ہے یہ کہ ازباکستان بڑی ہیویلی امپورٹ کر رہا ہے جو فارماسیوٹیکل پروڈکٹس ہیں اب جو سینٹرل ایشن کنٹیز ہیں باقی وہ بھی کرتی ہیں جو افریقین کنٹیز ہیں چھوٹی موٹی وہ بھی بہت ہیویلی کرتی ہیں فارماسیوٹیکل پروڈکٹس اب انڈیا اس میں کیونکہ تھوڑا سا آگی ہے پاکستان سے بڑا ملک ہے تو وہاں منفیکچرنگ زیادہ ہے تو اس کی ایکسپورٹ بھی بہت زیادہ تھی اب پاکستان کے پاس موقع آیا ہے کہ انڈیا بدرام ہو چکا ہے اس میں اس کی کمپنیز کے بارے میں ظاہر سی بات ہے اب کوئی بھی یہ خیال نہیں کرے گا کہ زیادہ چیزیں ان کمپنیز سے لی جائیں تو ازباکستان تو پہلے ہی پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کو برہار رہا ہے اور اس میں فارماسیوٹیکل پروڈکٹس جو ایکسپورٹ کرنا شروع کر چکا ہے اب جو تین بڑے امپورٹر ہیں ازباکستان کے لیے مطلب جو ایکسپورٹر ہیں ازباکستان کے لیے اور ازباکستان وہاں سے امپورٹ کرتا ہے یہ کوئی ٹوٹل انڈیا سب سے آگے ہے جنہوں نے کوئی تین لاکھ پچاس ہزار دو سو ارسل شیمنٹ کی اس کے بعد ہنیٹی سٹیٹ ہے ایک لاکھ اسی ہزار سنتالیس شیمنٹ اور تیسرے نمبر کے اوپر پاکستان ہے جنہوں نے کوئی ایک لاکھ انچاس ہزار ایک سو تیرہ شیمنٹ کی اب یہاں پاکستان کوئی سات ملین ڈالر سے تھوڑی سی اوپر ایکسپورٹ کر رہا ہے فارماسیوٹیکل کی ازباکستان کو جبکہ انڈیا کی یہ سارے تین سو ملین ڈالر یا اس سے آگے پیچھے تھی یعنی انڈیا بہت بہیویلی ایکسپورٹ کرتا ہے فارماسیوٹیکل پروڈکس کو اور اسی طرح جو باقی سینٹرل ایشن کنٹیز ہیں ان کو بھی کرتا ہے پاکستان بھی تھوڑی تھوڑی سب کو کرتا ہے تو افریکن کنٹیز کا بھی یہی حال ہے کہ انڈیا بھی کرتا ہے پاکستان بھی تھوڑی تھوڑی کرتا ہوگا کئی ممالک کو تو پاکستان کرتا ہی نہیں ہوگا تو پاکستان میں بھی فارماسیوٹیکل پروڈکس بنتی ہیں راہ مٹیریل شاید ہم انڈیا سے بھی لیتی ہیں اس معاملے میں اور وہ چیزیں ہم بنا کر ایکسپورٹ بھی کر رہی ہیں تو یہ پاکستان کے پاس ایک بہت سنیری موقع سامنے آیا ہے جس میں پاکستان اپنی جو ایکسپورٹ ہے کم ادھ کم ازبکستان اور سینٹرل ایشن کنٹیز جو کہ اب انڈیا سے یقیناً اتنی ٹریڈ نہیں کرنا چاہیں گی فارماسیوٹیکل پروڈرس کو لے کر دیکھا جائیں اور ان کی کوشش ہوگی کہ پاکستان سے یہ چیزیں لی جائیں اگر پاکستانی کمپنیز اس سے برپور فائدہ اٹھائی تو پھر دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ازبکستان اب آپ کے تلے ڈالے کہ آپ آ کر ایکسپورٹ کریں ٹھیکاں ایسا نہیں ہو سکتا تو پاکستان کو خود ہاتھ پاؤں ماننے پڑیں گے جا کر بات چیز کرنی پڑے گی کہ آپ یہ چیزیں ہم سے لیں ویسے بھی ایکسپورٹ برڈی یا فارماسیوٹیکل کی لیکن اس سے بڑے پیمانے کی طرف پاکستان لے کر جا سکتا ہے اور صرف ازبکستان نہیں ساری سینٹرلیشن کنٹیز باقی افریکن کنٹیز کو بھی یہ چیزیں پاکستان ایکسپورٹ کر سکتا ہے تو یہ بڑا موقع پاکستان کے پاس آیا ہے کہ انڈیا بدنام ہو رہا ہے پوری دنیا میں اس کی جگن سائی ہو رہی ہے ان کمپنیز کی وجہ سے جنہوں نے کوئی گربر کی ہے اور انڈیا کیونکہ بچوں کا دیکھیں دوسرے موالک میں جب آپ ایکسپورٹ کرتی ہیں اور وہاں پچوں کی ہلاکت کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ انڈیا کے ایکسپورٹ کے اوپر اثرنا پڑے تو پاکستان ظاہر سی بات ہے باتچیت تو کر رہا ہے ایک ارب ڈالر کا پاکستان نے کہہ بھی دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ایک ارب ڈالر تک کی ٹریڈ انکریز کریں گے انہوں نے سینٹرل ایشن کنٹیز نے تو ہماری گوادر پورٹ کا بھی استعمال کرنا ہے تو یہ کنڈیشن ہے اگر پاکستان برپور طریقے کے ساتھ فائدہ اٹھائے تو انڈیا کی سارے تین سو ملین ڈالر کی جو فارما سیوٹیکل کی صرف ازباکستان کو ایکسپورٹ ہے اسی میں سے پاکستان اچھا کاسا حیصہ پاکستان لے کر آ سکتا ہے تو یہ معلومات دوستو میں نے آپ سے شیئر کی اپنی چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ساتھ موجود بیل کی آئیکان پر کلی کرنے اب تک لیتنی تھا اللہ حافظ